اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں بنا رہی ہوں کنور چٹ پٹا نوڈلز ویسے تو یہ رسیبی بہت ہی آسان ہوتی ہے اور بہت جلدی تیار ہو جاتی ہے لیکن میں نے اس کو تھوڑا ڈیفرنٹ سٹیل میں بنایا ہے تو اس کے لئے میں نے کچھ ویجیٹیبل اور چکن ہیوز کیا ہے تو اس کے لئے اور مجھے کن کنی انگرینٹس کی مزید ضرورت پڑے گی میں آپ کو بتاتی ہوں بہن لیس چکن 150 گرام اویل ٹو ٹیبل سپون مٹر پچاس گرام ایک ادت گاجر فائن چپ ہاف شملہ مرچ ایک ادت ہری پیاس ادھر گلسن پیسٹ 1 ٹیبل سپون تو اسٹارٹ کرتے ہیں کوکنگ کرنا پین میں اویل گرم کر لیں گے اویل گرم ہو چکا ہے ادھر گلسن پیسٹ آگیں گے دو منٹ پکاؤں گی اسے نہیں دو منٹ ہو چکے چکن ڈال دوں گی اسے کرر چینج ہونے تک پکاؤں گی چکن کا کرر چینج ہو گیا ہے ہاف کپ پانی ڈال دوں گی مٹر ڈال دینے ہیں مکس کر لیں گے کور کر کے پانچ منٹ تک پکنے دوں گی میڈیم فلم پر پانچ منٹ ہو چکے سپوک ہوئے تاری ویجیٹیبل سپن میں ڈال دوں گی مکس کر لیں گے پانی ڈال دوں گی دو کپ تھوڑا سا نمک ڈال دوں گی جوش آنے تک پکھنے دوں گی اسے میں کور کر کے یہ اس میں جوش آ چکا ہے ہمارے پاس جو چنور کے میگی ہے وہ ڈال دوں گی میں اس میں مکس کر لیں گے مکس کر لیں گے اب جو سپائیسز میرے پاس ہیں جو میگی میں ساتھ ہوتے ہیں وہ میس میں ڈال دوں گی سپائیسز ڈال دیں گے اب مکس کر لوں گی اسے میں کور کر دیں گے اور پانی خوشکونے تک پکنے دیں گے میڈیم فلیم پر یہ دیکھیں پانی اس کا ڈرائے ہو چکا ہے یہ میگی ہمارا بن کر تیار ہو چکا ہے تو اسے میں ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنور چٹپٹہ میگی سے ہماری میگی کی ریسپی بن کر تیار ہو چکی ہے کچھ ڈیفرنٹ سٹائل میں تو امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو مجھے کمیٹس نے بتائیے گا کیسے لگی آپ کو یہ ریسپی اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ میرا چینل پہلی مرتبہ دیکھ رہے تو سبسکرائب کیجئے نیچے دے گئے بیل آئیکن کو کلی کریں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اپنا بہت خیار رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی